مرحبہ مرحبا نورِ نجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے پاک زبانوں سے دعا کیا کرو اللہ ان دعاں کو مستجاہ فرماتا ہے نبی پاک نے فرمایا پاک زبانوں کے ساتھ دعا کیا کرو اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرماتا ہے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاک زبانیں کیا ہوتی ہیں نبی پاک نے فرمایا ہر مومن کی زبان دوسرے مومن کے لیے پاک ہوتی ہے ہر بندہ اگر زبان سے چوری کرتا ہے غیبت کرتا ہے بہتان بانتا ہے گالی دیتا ہے فیش کلامی کرتا ہے یہ اس بندے کے لیے زبان نا پاک ہے لیکن جب یہی زبان دوسرے کے لیے دعا کرتی ہے تو یہ دعا پاک زبان سے ہوتی ہے نبی پاک نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ پاک زبانوں سے دعا کیا کرو اللہ انہیں قبول کرتا ہے جواب کسی دوسرے کے لیے جو مومن ہے جو اللہ کا مومن بندہ جب اس کے لیے دعا کریں گے یہ دعا آپ کی زبان پاک سے نکلے گی اس لیے کہ اس زبان سے جس کے لیے دعا کر رہے ہیں اس نے اس زبان سے کوئی دعا نہیں کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کا ایک نبی اس کے پاس اس کا انتی آیا اور عرض کی یا نبی اللہ میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں اللہ سے ارتیائیں کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میری کوئی دعا قبول نہیں کرتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس اللہ کے نبی نے کہا میں اللہ سے پوچھ کے بتاؤں گا تیری دعایں قبول کیوں نہیں ہوتی حدیث پاک میں آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی یا اللہ تیرا خلاں بندہ وہ اتجاہ کر رہا تھا کہ میں اللہ سے دعایں مانگتا ہوں اللہ میری کوئی دعا قبول نہیں کرتا اللہ نے ارشاد فرمایا میرے نبی اسے کہہ دے وہ اپنے لیے ہی مانتا ہے دوسرے مؤمنوں کو یہ دعا نہیں مانتا جب وہ اپنے ساتھ دوسرے مؤمنوں کو شامل کر لیتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرنوں گا معلوم یہ چلا کہ اللہ کے نبی کو یہ تعلیم دی جارہی ہے جب اللہ سے کچھ مانگو اللہ سے دعا کرو اللہ سے سوال کرو تو دوسرے مؤمنوں کو بھی شامل کر لو یا اللہ مجھے ایمان کی موت دے دے یہ بھی کر سکتے ہیں یا اللہ سب مؤمنوں کو ایمان کی موت دے دے یہ بھی ہو سکتی ہے جب آپ دوسرے مؤمنوں کے لیے بھی اپنی دعاوں میں اچھے کلمات لے آوگے تو اللہ رب کریم اسے قبول فرمالے کا حکم یہ ہے کہ مؤمن مؤمن کو اچھے لفظوں سے یاد کرے جب کوئی مؤمن کسی کے بارے میں ذکر کرے کہ باب کرے کو پوچھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مؤمن ہمیشہ مؤمن کو اچھے لفظوں میں یاد کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اے میرے پیارے صحابہ جب کوئی مر جاتا ہے اس کے چار دوست کہہ دیں اس کے چار دوست کہہ دیں یہ تو اچھا تھا یا کوئی مر جاتا ہے اس کے چار پروسی کہہ دیں یہ تو اچھا تھا نبی پاک فرماتے ہیں اللہ کے قلی بھی وہ اچھا ہو جاتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جب اللہ کا مؤمن بندان دوسرے کو اچھی تاریخ سے اچھے لفظوں میں یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے بندے اے بندے تو نے اسے اچھا کہا میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیئے جو گناہ تو نہیں جانتا میں جانتا ہوں میں نے وہ بھی گناہ معاف کر دیئے اور تیری دوائی کو میں نے قبول کیا ہم بھی اچھا ہے کبھی مؤمن ایسا نہ کرے دوسرے مؤمن کو گندے الفاظ میں یاد کرے اس کے ساتھ ساتھ ایک حق بھی ہے مؤمن کا مؤمن پر اگر کوئی مؤمن دھوکے باز ہے اگر کوئی مؤمن چیٹر ہے اگر کوئی مؤمن کسی کے ساتھ نجائز کرتا ہے تو ہر مؤمن کا یہ حق ہے جس کو پتا ہے وہ دوسرے کو بتائے کہ یہ چیٹر ہے یہ بیمان ہے یہ دھوکے باز ہے اس کو بتانا چاہیے اس لیے اس کے اندر شکایت نہیں ہے بلکہ دوسرے مؤمن کو اس کے شر سے بچانا مقصد ہے پہلے اپنی نیت کی اصلاح کریں اور صرف اس لیے اس کو بتائے یہ میرا مؤمن بھائی ہے میرے تیارے نبی کا امتی ہے یہ شکس چیٹر ہے بیمان ہے دھوکے باز ہے میں اس کو آگا کر دوں تاکہ اس مؤمن کو اس سے دھوکہ نہ ملے اس لیے رسول پاک کا فرمان ہے جب تم دیکھو کوئی شخص دھوکے باز ہے چیٹر ہے نجاز کرتا ہے ظالم ہے تو دوسرے مؤمن کو آگاہ کر دو کہ میں اس کی یہ صفتیں جانتا ہوں اس کے شر سے بچنا رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبا نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ایک اللہ کا مؤمن بندہ دوسرے کیے کے لیے اچھے نفاظ میں اس کو یاد کرتا ہے اللہ کے فرشتے کہتے ہیں اللہ پڑے بھی ایسی طرح سے اچھا کر لے کتنی بڑی سعادت ہے جب مؤمن مؤمن کے اچھے لفظوں میں تاریف کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ کے فرشتے دعا کرتے ہیں یا اللہ اس طرح اس مؤمن کی یہ اچھے لفظوں میں تاریف کرتا ہے تو اس کو بھی اچھا بنا دے اللہ کے فرشتے بھی دعا قبول ہوتی ہے اس کے اچھے نفاظ میں یاد کرنے کے صدقے اللہ تعالیٰ اس اچھے لفظوں کے صدقے اس کو اچھا کر دیتا ہے اللہ رب کے لیے عمل کی توفیق اطاف کرتا ہے اللہ